من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلآخر یکونو بعدہ اللذی قصرتا رؤیته افسار الناظرین وعجزت انعته یوہام الواسفین اللذی ابتدعا بقدرته الخلق ابتداءا واخترعہم لا مشیت اقتراءا سمس لک بہم طریق ارادتے وبعثہم لا سبیل محبتے والصلاة والسلام على الول العدد وصاحب العبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر الاتر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وحل بیت تیبین التاہرین المعسومین المظلومین اللذینا اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا اللہ عنہم اللہ عنہم اللہ عنہم لا سیم علی الحق الجدید وطلت الرشید وغررت الحمید بقیت اللہ فی الارز وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب الاسر والزمان عجل اللہ تعالی اللہ 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 محمد ولعنت الدائمت الباقیت علی عدائیہم ومنکر فوائلہم وغاسب حقوق مجمعین من یوم الظلمہم لا یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحان وتعال فی محکم کتاب الحکیم نوریدو ان نبن علی اللذین استذرفو فی الارز نجعلہم ائمتا ونجعلہم الوارسین صلوات ایک مرتبہ اور سب مل کے بلند آباس ایک بار پھر فصل اعظام اشرہ اربعین کی ان تاریخوں میں ہم اور آپ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد اس موقع سے فیضی آپ ہوئے کہ گفتگو کریں کسی نئے انوان کے تحت ایک ایسے فہم پر ایک ایسی فکر پر کہ جو ہمیں ہمارے ان رہنماؤں سے قریب کرے کہ جن کی محبت ہمارا ایمان ہے اور جن کی معرفت ہم پر واجب ہے یہ چودہ سو سال سے جاری اور ساری سلسلہ مجالس حسین کا اس کا اولین مقصد یہی ہے کہ ہر دور میں ہر اہد میں کوئی بھی نسل آل محمد سے بے خبر نہ رہنے پائے اور کما حق ہو نہ سہی اپنی اپنی توفیق کے مطابق ہر ایک جب دنیا سے جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ پہچانا ہوا ہو تا کہ اغبہ میں جب ملاقات ہو تو وہ یہ کہیں کہ ہاں ہم بھی اسے پہچانتے ہیں پہچاننے کا عمل یہ صحیح ہے کہ معرفت کی حد تک ہم پر اور آپ پر واجب ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہم پہچانیں گے تو وہاں وہ پہچانیں گے اور وہاں کی پہچان کے لیے یہاں بہت کچھ زخیرہ کر لینا چاہیے یہ زخیرہ مجالس کی صورت میں تو ہے ہی لیکن جاتے جاتے پردہ غیب میں آل محمد ہمیں بہت کچھ ایسا بھی دے گئے کہ وقتن فوقتن بدلتے ہوئے عہد میں تبدیل ہوتے ہوئے زمانوں میں کبھی سکتی ہے کبھی کشائش ہے کبھی سہولت ہے کبھی شدت ہے تو ایسے میں ہمارے چاہنے والے کہیں دین سے محروم نہ ہو جائیں تو دین کو اتنی صورتوں میں چھوڑ کے گئے کہ جب جیسا موقع ہو ویسی صورت اختیار کر لو اور یہ اتنی صورتوں میں چھوڑ کے دین کو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف یہ عزداری کی تہذیب ہے یہ دو چیزیں ہیں لیکن حقیقتen یہ دو چیزیں نہیں ہیں ان دو چیزوں میں ایک سمندر ہے جو چھپا ہوا ہے جس کی تلاش دیکھئے سمندر سے موتی وہی حاصل کرتا ہے جو پیرنے کی ہمت رکھتا ہو ساحل پہ کھڑے ہو کہ تماشا دیکھنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا کرتا ہے اس لیے ایمان کے معاملے میں کم از کم اتنی جرت ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ دین کے سمندر میں پیرنے کی جرت اور حمت رکھتا ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ جب نیا نیا کوئی پیرتا ہے تو اس کو ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے ونس دیکھئے پانی گہرا ہو یا اتھلا یہ تو تیہ ہے کہ اگر بغیر سکھانے والے کے پیرے گا تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا اس لئے دین کے سمندر میں بھی اگر کوئی بغیر سکھانے والے کے پیرے گا تو ایمان کو خطرے میں ڈالے گا ایسی صورتحال میں ہمارے علماء ہمارے صاحبان علم چودہ سو سال میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے پیر نہ سکھایا ایسا نہیں ہے کہ یہ دین جو آج آپ پہنچ گیا اور سہولت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمار آپ آزاد فضاؤں میں مجلس حسین کرتے ہیں اس میں خدمتیں نہیں ہیں تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے پیر نہ سکھایا ہر دور میں سکھایا گیا آسانی کے ساتھ جو جتنا سیکھ لے بہت غنیمت ہے اور دیکھئے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور باپ چاہتا ہے کہ پیر نہ سیکھ لے پیر نہ اور تیر نہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو اسلام میں عبادت قرار دیا گیا شاید یہ واحد کھیل ہے جسے عبادت قرار دیا گیا اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہاں تک فرمایا کہ ایسا کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے پیراکی سے ذہن تیز ہوتا ہے مولا نے یہاں تک فرما یا تو اب جب کوئی اپنے بچے کو پیرنا سکھاتا ہے تمہید ہے میں اپنے عنوان کا تعریف آپ کو کرانا چاہتا ہوں جب کوئی اپنے بچے کو پیرنا سکھاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی ہی منزل پہ سمندر تک لے جائے بلکہ چھوٹے پانی میں کم پانی میں کم پانی میں اترتے جانا یہی معاملہ دین کا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچپن میں معنوس کرایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جیسے عمر بڑھتی جائے سمجھ آتی جائے دین کی فہم آتی جائے ویسے ویسے دین کی حقیقتوں میں اپنے ذہن کو دوڑاتے جاؤ اور یہ تو میں ارز کر ہی چکا ہوں کسی نہ کسی گزشتہ تقریر میں کہ مولا نے کہا جو اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالتا ہے وہی ذہن کو استعمال کرتا ہے جو ذہن کو خالی چھوڑ دیتا ہے تو ذہن تو انسان کا دماغ چھوری کی دھار کی طرح ہے پڑا رہے گا تو کند ہو جائے گا استعمال میں رہے گا تو تیز ہو گا اور اس دماغ پہ سیکل ہوا کرتی ہے دیکھئے چھوری کی دھار آپ کے پاس چھوری ہے خنجر ہے تلوار ہے ہر چیز پہ سیکل کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کچھ عرصے سے اس پہ سان رکھوائی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ عقل کی سیکل علم ہے علم کے بغیر عقلوں پہ سیکل نہیں ہوا کرتی تو اس لئے حصول علم میں بہت ضروری ہے کہ جیسے علم آتا جائے انسان تھوڑا تھوڑا جانتا جائے عقلوں پہ سیکل ہوتی جائے علم حاصل کرو مجلسوں سے سیکل کرو روز مرہ کے معمولات میں یہ ہے دین اور اسی دین کو آپ تھوڑا سا قریب قریب تشکل لیں یہی دین ہے اور جتنا جتنا سیکھتے جاؤ اس پر عمل کرتے جاؤ دین کے معنی یہی ہے کہ سیکھ لو تو عمل کرو جان لو تو عمل کرو دین عمل کی ترقیب دیتا ہے ظاہر ہے میرا موضوع نہ اس وقت سیکھنا ہے نہ عمل کرنا ہے بلکہ میں کچھ مثالوں کے ذریعے اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جس انتہائی بظاہر دقیق عنوان کا میں نے اس اشرے کے لئے انتخاب کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے تقریریں بڑھتی جائیں گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عنوان اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے ابھی ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے اولین پیراکی کی منزل یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا پیر نہ آ جائے تو گہرے پانی میں گوتے نہ لگاؤ بلکہ اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ جاؤ اور جو کنارے سے کنارے تک پہنچ جائے سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پیر نہ آ گیا ہے یعنی آپ نے درمیان کا سفر عبور کر لیا یہ اولین منزل ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد جیسے جیسے مشغ بڑھتی جائے تو اب گہرے پانی میں اترو اور گہرے پانی میں اتر کے موتی تلاش کرو یہ مشاقی کی باتیں ہیں اسی لئے اسلام میں اولین منزل یہی رکھی گئی ہے آپ کہیں گے یہ عبادتوں کا پہننے سے کیا تعلق ہے آپ کو بتائیے اس وقت جو تسبیح میرے ہاتھ میں ہے جس کو صبح سے شام تک آپ تسبیح کا لفظ بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں کبھی انگلیوں پہ کبھی دانوں پہ کبھی بغیر انگلیوں اور دانوں کے صرف زبان پہ تسبیح خدا جاری ہے تسبیح کے حقیقی معنی عربی لغت میں کیا ہے پیر کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچنا یہ تسبیح کے حقیقی معنی عربی لغت میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچنا پیر کر یعنی اسلام نے آسان سی چیز کو اول میں متعارف کرایا تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ بچے کو نماز نہ بھی آتی ہو لیکن وہ تسبیح سیکھ سکتا ہے نماز نہ بھی واجب ہوئی ہو لیکن تسبیح کر سکتا ہے اسی لیے اچھے ناموں کی تسبیح اسماء خدا کی تسبیح اور پھر یہ اولین عبادت ہے کبھی اگر تسبیح پر تفصیل سے تخریر ہوئی تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ تسبیح کے معنی اور یہ لفظ قدرت نے کیوں انتخاب کیا اس عبادت کے لیے لیکن اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ اولین عبادت ہے اس اولین عبادت میں جب انسان نام جبتے جبتے عادی ہو جاتا ہے اس بات کا دین کے سمندر میں مشاق تو یہ نام اپنا اثر دکھاتے ہیں اور جب وہ زبان پر آتے ہیں تو وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے وہ تاثیر جب ظاہر ہوتی ہے تو اس تاثیر کے ظاہر کرنے کے لیے اسلام میں یا عائلِ بیت کے دین میں مختلف طریقے رکھے گئے کہ تم مختلف محقوں پر نام لیتے رہو اور اب یاد رکھئے گا اولین اولین ادنا ترین عبادت سیکھنے کے معاملے میں سواب کے معاملے میں نہیں سواب کے معاملے میں تذبیر کا سواب بہت ہے سیکھنے کے معاملے میں ادنا ترین عبادت تذبیر ہے آلہ ترین عبادت زیارت ہے باقی ساری عبادتیں ان کے بیچ میں ہیں تذبیع اور زیارت جیسے پہلی کلاس سے لے کے پی اجڈی کے درمیان ساری کلاسیں ہیں اسی طرح تذبیع اور زیارت ان دونوں چیزوں کے درمیان ساری عبادتیں پائی جاتی ہیں عبادتوں کا آغاز تذبیع خدا ہے عبادتوں کا کمال زیارت ہے عبادتوں کی میراج زیارت ہے آپ کہیں گے ہم تو بچپن سے یہ سنتے آئے کہ نماز مومن کی میراج ہے ہے اگر زیارت بن جائے نماز مومن کی میراج ہے اگر زیارت بن جائے اس لیے کہ مولا کاہنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ خدا کی عبادت اس یقین کے ساتھ کرو کہ اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے خدا کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں حاضری اس یقین کے ساتھ دو کہ اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ اگر کا لفظ مولا نے کیوں رکھا ہے اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان پر زیادہ تر قیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن خدا تو اس کو دیکھ رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ خود کو اپنے آپ کو اللہ کو اپنے سامنے نہ بھی پائے تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر سمجھے یہ تمہاری اور ہماری عبادتیں ہیں لیکن چھلکتی ہوئی مسجد کوپا میں کسی نے پوچھا مولا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہ علی اس کا سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو علی اس کا سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو کہا مولا آپ نے دیکھا ہے کہ پوری بات تو سن لے اللہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا میں نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھا ہے تب ہی تو مہویت کا یہ عالم ہے دیکھئے انسان کی مہویت کی انتہا ہمیشہ دیدار میں ہوتی ہے میں ابھی عرض کروں میں سامنے کی مثال دے دوں بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مطالبہ چونکہ ہم تو قریہ قریہ گاؤں گاؤں شہر شہر مجلس پڑھتے ہیں تو کان میں آواز آتی ہے صاحب مولانا ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ٹی وی لگائیے اسکرین لگائیے مردوں یا عورت ہر طرف سے یہی فرمائش ہوتی ہے کہ مولانا دکھائی نہیں دے رہے ارے بھائی ایک گھنٹے کی مجلس سننا ہے بغیر دیکھیں سن لیجئے نہیں صاحب وہ کنسنڈریشن نہیں ہوتی ہے نا روزمرہ کی بات ہے نا توجہ نہیں ہوتی مولانا دکھائی نہیں دے رہے ایک گھنٹے کی تقریر سننا ہو تو مولانا کا دکھائی دینا ضروری ہے اب سمجھ میں آیا کہ دیدار چونکہ دیدار مہویت کی انتہا ہے اس لیے کبھی بھی توجہ بغیر دیدار کے کمال تک نہیں بہت سکتی اب پتا چلا کہ رسول نے منکنتوں پہ اکتفاہ نہیں کیا علی کو ہاتھوں پہ کیوں بلند کیا رسول نے حدیث خالی حدیث پہ اکتفاہ نہیں کیا علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا اس لیے کہ مہویت اور یہی مہویت کی چیز ہے جسے قرآن نے سورہ یوسف میں بہت تفصیل سے بیان کیا کہ جب زلیخہ کو تانہ دیا لوگوں نے عورتوں نے ارے ایک غلام کہ غلام کی کیا بات کرتی ہو تم ہم گزارے دیتے ہیں تمہارے سامنے سے تو تم خود فیصلہ کر لینا تو ترنج لیمو اور چھری ہاتھ میں دے دئیے گئے یوسف سامنے سے گزر گئے یوسف سامنے سے گزرے اور کہا زلیخہ نے جس وقت گزارے ہی یوسف کو تو اس وقت اپنے ترنج چھریوں سے کٹ لینا لیکن ہاتھ کٹ گئے قصہ بارہا کا سنا ہوا قرآن نے اتنے سے قصے کو جگہ کیوں دی اس میں کیا بات تھی اس میں کون سی اہم بات ہے اس میں صرف ایک ہی بات ہے دیدار جو مہویت دیدار میں پیدا ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں پیدا ہوتی ہے یعنی انسان کی توجہ کا کمال ہے دیدار اور جب دیدار ہو تو کافر ہو منافق ہو مومن ہو دل میں کچھ بھی ہو جب چہرہ سامنے آ جائے تو پھر توجہ اس چہرے پر ہوا کرتی ہے پھر مہویت کا عالم ہوا کرتا ہے اور جب مہویت ہو تو یہ حضوری کی انتہا ہے عبادت میں ہو تو عبادت کا کمال ہے ورنہ کسی کو دیکھنا اور پھر جس کو دیکھا جا رہا چاہے وہ منظر ہو چاہے چہرہ اگر حسین بھی ہو یعنی کیوں مصر کی عورتیں کیوں مہو ہو گئیں وہ چہرہ حسین بہت تھا تو کیا مصر کی عورتوں نے حسن نہیں دیکھا کیا بسورتوں کا ملک تھا نہیں نہیں حسینوں کا ملک تھا حسینوں میں کوئی حسین آیا تھا جب وہ آیا تو مصر کی عورتیں مہو ہوئیں تو اب دیکھا اب معلوم ہوا کہ دیکھنا مصر کی عورتوں کے لیے توجہ کا کمال بن گیا اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے پھر دیکھنے سے عبادت کو کیوں جوڑا ان نظر الہ علی ان عبادت علی کی طرف دیکھنا ہے عبادت یعنی اب سورت کو دیکھنا تو اب اگر علی نہیں ہے تو حسن کو دیکھو فالی علی تو نہیں ہے حسن بھی وہی ہے جو علی تھے حسن نہیں ہے تو حسن کو دیکھو حسن نہیں ہے تو حسن لابدین کو دیکھو وہ نہیں ہے گیارویں تک آ جائیے اب کیا کریں اب تو پردہ ہے اب تو پردہ غیبت ہے تو اب پردہ غیبت میں دیکھنے کی عبادت تاتل کا شکار ہو گئی یعنی ایک پورا اسلام کا رکن موقوف ہو گیا محتل ہو گیا وہ عبادت قیامت تک کوئی کری نہیں سکے گا معصومین کو معلوم تھا کہ قیامت تک پردہ غیبت جب تک نہیں اٹھ جاتا لوگ اس دیکھنے کی عبادت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں اور پھر ہم سے گلا کریں کہ اس وقت کے لوگوں کو تو جلوہ دکھایا ہمارا کیا قصور تھا ہم غیبت کے عہد میں پیدا ہوئے تو اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوئے ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا تو ہمارا کیا قصور تھا کہ اس غیبت کے دور میں ہم دیدار سے محروم ہو گئے تو جاتے جاتے ایک ایسی چیز دیکھے گئے کہ آپ اپنی معرفت کو اس عبادت سے ملا دیجئے تو آپ کا دیدار کا مرحلہ تیہ ہو جائے گا اب یہ تو منزل معرفت کی ہے دیکھیں محروم نہیں کیا جاتے ہوئے دے دیا آپ کہیں گے وہ کیا اب میں ابھی لفظ کہہ دوں گا تو آپ کہیں گے اتنی محنت مولانا آپ نے اس کے لیے کی تھی یہ لفظ کہنے کے لیے ہم تو انگلی اٹھاتے ہیں زیارت پڑھ لیتے ہیں لیجئے ہو گئی چھٹی گھر میں جا کے کمرے میں بیٹھ گئے جے نہیں زیارت کے معنی انگلی اٹھا کے کسی قبر کی طرف زیارت کچھ لفظ کہنے کے نہیں ہے عربی زبان میں زیارت دیکھئے میں میں ذرا سا عرض کر دوں آپ سے یا آپ میرے سامنے بیٹھے میں آیا میں نے سلام کیا آپ نے ہاتھ وڑھایا میں نے آپ سے ہاتھ ملا لیا ایک یہ ہے ملاقات ہو سکتا ہے آپ نے میری طرف دیکھا میں نے آپ کی طرف نہیں دیکھا یہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے میری طرف نہیں دیکھا یہ ہے ایک ملاقات کی کیفیت دوسری یہ ملاقات ہے نعیم صاحب بیٹھے میں ادھر سے آیا ادھر سے وہ آئے ہم نے سلام کیا خیریت پوچھی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہم ادھر چلے گئے وہ ادھر چلے گئے ایک ملاقات یہ ہے تیسری ملاقات کی کیفیت یہ ہے کہ ملے سلام دعا ہوئی آمنے سامنے بیٹھے روبرو یہ روبرو کی کیفیت یہ جو روبرو بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے اسے عربی میں زیارت کہتے ہیں زیارت انگلی اٹھا کے کلمہ پڑھنے کو نہیں کہتے یعنی کچھ کلمات کی ادائیگی کو نہیں کہتے زیارت کہتے ہیں آپ جس کی زیارت کر رہے ہیں اس سے روبرو بالمشافہ ملاقات کریں اب اگر کوئی صرف کلمات پڑھ کے رخصت ہو جائے تو ثواب مل گیا فائدہ پہنچا لیکن ملاقات نہیں ہوئی یہ یاد رکھیے گا اس لیے ہم نے انوان قرار دیا ہے ایک زیارت کو اس عشرے میں گفتگو کرنے کے لئے آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے لئے حکم ہے مفاتح الجنان توفت العوام آپ جا کے دیکھئے تو جہاں اور زیارتیں مختلف تاریخوں کی ہیں وہاں اس رات کے لئے خاص حکم ہے زیارت وارثہ کا پڑھی جائے زیارت وارثہ کچھ جملوں کی تخفیب کے ساتھ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے کامل جملوں کے ساتھ مفاتی میں موجود ہے جو صاحب دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ حضرات کو زبانی یاد ہے وہ کچھ جملوں کی تخفیب کے ساتھ ہے اضافے کے سلسلے میں خوش شیخ ابباس قمی نے اسی چپٹر میں بالکل بات واضح کر دی ہے کہ کلام معصوم میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا یہ جو زیارت آئمان تعلیم کی زیارت اربعین زیارت جامعہ زیارت وارثہ زیارت امین اللہ زیارت آل یاسین یہ تمام زیارت معصوم کی زبان سے صادر ہوئی ہیں اس کے سارے لفظ معصومین کے ہیں اور ان زیارتوں کو ہمیں اور آپ کو تعلیم اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہم اور آپ تاریخ آنے پر اسے سبق کی طرح پڑھیں بلکہ اس لیے تعلیم کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ جب امام کی بارگاہ ہمیں بالمشافہ ملاقات کرنا چاہیں تو ان کلمات کے ذریعے ملاقات کریں اس لیے یہ لفظ زیارت استعمال ہوا ہے اور کوئی لفظ یہاں پر نہیں آیا عربی میں زیارت کا لفظ قرآن کا لفظ ہے زیارت حدیث کا لفظ نہیں حدیث میں بعد میں آیا ہے حدیث میں پیغمبر کی ایک ایسی حدیث ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا منزارنی فی حیاتی و بعدی کمنزار اللہ فی عرشہی جس نے میری زیارت کی میری زندگی میں اور میرے بعد اس نے اللہ کی زیارت کی اس کے عرش پر یعنی زیارت کی کیا مطلب جس نے مجھے انگلی اٹھا کے سلام کیا جس نے مجھ سے ملاقات کی جس نے مجھ سے بالمشافہ ملاقات کی اب چونکہ ایک دور ایسا بھی آئے کہ نبی کو نہیں دیکھ سکتے تو جہاں کھڑے ہو روزے تک پہنچ سکتے ہو تو روزے تک پہنچو قبر نہیں ہے یہ یہ دربار ہے یہ قبریں نہیں ہیں یہ دربار ہیں اور ہمارے ہاں یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں اس میں کوئی نہ مبالغہ ہے نہ خطابت ہے کہ آئیمہ اپنے مغبروں میں دربار کرتے ہیں آئیمہ اپنے روزوں میں دربار کرتے ہیں دربار کرنے کے معنی ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں احکامات صادر کیے جاتے ہیں دعائیں ارضیاں پہنچتی ہیں ان پہ دستخط کیے جاتے ہیں یعنی باقاعدہ دربار کے کام روزوں میں ہوتے ہیں تو خالی روزہ سمجھ کے کوئی نہ جائے کہ قبر کو سلام کرنے جا رہے ہیں بلکہ دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں اب یاد رکھئے گا جو بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دربار اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے شاہی بڑھتی جائے گی دربار بڑھتا جائے گا اس لیے کہ بادشاہ چھوٹے ملک کا بادشاہ چھوٹا دربار ہے بڑے ملک کا بادشاہ بڑا دربار ہے اللہ نے اللہ کائنات کا بادشاہ ہے تو اس نے اپنا دربار مختلف جگہوں پہ رکھا صرف عرش پہ نہیں بلاتا وہ آپ کو کہ عرش پہ آ جاؤ نہیں عرش پہ تو محبوب کو بلائیا اپنے دربار دنیا میں لگائے نماز پڑھ رہے ہو حاضر ہو رہے ہو یہ بھی دربار ہے کعبے میں جا رہے ہو تواف کر رہے ہو یہ بھی دربار ہے اسی طرح آئیمہ نے اپنے دربار لگائے روزوں میں دربار ہیں جہاں جہاں روزے بنے ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں دیکھئے ایک دربار کیوں نہیں بنایا ایک دربار اس لیے نہیں بنایا کہ معلوم تھا آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ان درباروں کے آنے والے رستے کاٹ دیے جائیں مزدود کر دی جائیں راہے تو مختلف دربار بنائے جہاں تک پہنچ سکو پہنچ جاؤ جس دربار تک تمہاری رسائی ہو پہنچ جاؤ اور آخری اور حتمی ابھی مجھ سے کوئی سوال کر رہا تھا راستے میں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ جب ہمارا ذکر ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں خدا کی قسم یہ حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی روزوں کو دربار بنانے کے بعد جو آخری دربار بنایا وہ مجلس کی صورت میں ہے یعنی جہاں تم ہمارا ذکر برپا کر لوگے وہاں ہم آ جائیں گے تو اسے ہمارا دربار سمجھنا اب جتنے آئمہ کے روزیں ہیں چاہے وہ نجف ہو چاہے وہ کربلا ہو چاہے وہ امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہو خوراسان میں یا سامرہ سرمنڈا ہو یا کازمین ہو یا بقی ہو اس سے بحث نہیں ہے کہ قبروں پر قبے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے آئمہ کے دربار مادی چیزوں کے محتاج نہیں ہیں کہ روزے کی امارت بنی ہوگی تو دربار ہوگا اس لیے کہ اگر روزے کی امارت کے ہی محتاج ہوتے دربار میں تو بقی میں لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی قبولیت دعا یہ بتا رہی ہے کہ جاؤ سلام کرو اور سلام کر کے حاضری دو لیکن اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے تو اب آپ کہیں گے مولانا اتنی زہمت آپ نے کی لیکن اتنے لوگ چودہ سو سال میں گزرے ہیں ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی کی ملاقات بالمشافہ ہوئی ہو ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو اس سطح تک لائے معرفت کی اس منزل تک لائے جہاں بالمشافہ ملاقات ہو جائے آپ کہیں گے ہمارے تو سلاموں کا جواب بھی نہیں آتا اس لیے کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا عبا عبداللہ السلام علیک یا امیر المومنین لیکن جواب نہیں آتا جواب آتا ہے ہم اور آپ سن نہیں سکتے ہم اب اپنے نفس کو اس سطح پر پہنچائیں کہ جہاں ہم اس جواب کو سن لیں اور تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص ایک جوان ہے اور وہ جوان دیکھئے عجیب و غریب واقعہ ہے وہ جوان اس کی ماں پاہج ہے اور ظاہر ہے کہ چونکہ پاہج ہے اس لیے لکم نرم کر کے کھلاتا ہے خدمت کرتا ہے ماں نے کہا بیٹا مجھے زیارتِ کربلا کے لیے لے چل تو کہا اممہ کربلا کے لیے آپ کو لے چلیں ظاہر ہے آپ پاہج ہے چل نہیں سکتی تو راستہ بہت طویل تھا اس نے اپنے کندوں پہ ماں کو بٹھایا جہاں رات کو قیام ہوتا تھا اتار دیتا تھا ماں کی خدمت کرتا تھا پھر کندوں پہ بٹھا کے لے چلتا تھا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گیا تو بہت سے ظاہرین حرم میں موجود ہیں وہ سب بھی السلام علیکی آب عبداللہ کہہ رہے ہیں اور یہ داقل ہوا تو اس نے بھی پکارا السلام علیکی آب عبداللہ جیسے ہی اس نے کہا تو لوگوں نے سنا کہ اس کو جواب آیا یعنی قبر سے امام حسین کی آواز آئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی ہم جیسا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اطاعت میں ایک ایسی منزل تک پہچا لیا کہ حسین کو اس کی ادائیں پسند آنے لگیں تو وہ حسین کی آواز سننے لگا اس لئے خالی زیارتوں کے پڑھنے تک محدود نہ رہا جائے بلکہ زیارت پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو اس سطح تک پہچاؤ کہ زیارت کرنے لگو اور یہ زیارت کرنے کی ادائیں اس منزل تک آ جاتی ہے کہ جہاں عام انسان بھی صاحبان علم بھی پھر کلمات کا محتاج نہیں رہتا پھر نماز میں یہ منزل آ جاتی ہے عبادت میں یہ منزل آ جاتی ہے چلتے پھرتے یہ منزل آ جاتی ہے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمات کے بغیر ہاں سید مہدی بارالعلوم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ظاہرے کے قیام میں کھڑے ہیں سورے کی تلاوت اور اس کے بعد جو رکے تو پیچھے سارے نمازی حیران ہے کہ آخر کیا ہوا یہ سید خاموش کیوں ہو گئے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھول گئے ہوں اور اتنا طویل سناٹا کہ گویا نماز باطل ہو جائے گی اس لیے کہ نماز میں ایک شرط ہے موالات اور سید مسلسل خاموش ہیں خکارہ پیچھے والوں نے سبحان اللہ اللہ اکبر لیکن سید پہ جو خاموشی تاری ہے ستاری ہے بہت دیر گزر گئی ہے آخر وہ سناٹا ٹوٹا اور جب سناٹا ٹوٹا تو سید نے سورے کو وہیں سے مسلسل کیا جہاں چھوڑا تھا واپس نہیں گئے جہاں سورہ چھوڑا تھا وہیں سے مسلسل کیا نماز ختم ہی لوگوں نے گھیر لیا کہ سید کیا بات ہے آج وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا کہ کیا ہوا کہ این سورے کے درمیان میں آپ خاموش ہو گئے اور اتنی طویل خاموشی کہ میں کیا کروں وقت کے امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا وقت کے امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو جب وقت کے امام کا چہرہ سامنے نماز پڑھ رہے ہیں حالت نماز میں یعنی یہ زیارت کی وہ کیفیت آگئی کہ اب کلمات درمیان سے ہٹ گئے اب بالمشافہ ملاقات ہونے لگی یہ میں آپ کو دو چار قصے اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے زیارت وارثہ کو عنوان رکھا ہے اور آج چونکہ تمہیدی تخریر ہے اس لیے صرف لفظ زیارت پر گفتگو ہوگی کل سے ہم شرعہ کی منزلوں سے گزریں گے اور اس کی شرعہ دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک یہ کہ ہم اس کے کلمات کی شرعہ کریں جیسا کہ ضروری ہوگا اور جہاں جہاں پر ضروری ہوگا تو ہم اس کے کلمات کی شرعہ کریں گے اور دوسرے یہ کہ زیارت وارثہ میں جتنی شخصیتوں کا ذکر ہے اس میں جو شخصیتیں عنوان بنی ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں تو اس کے حوالے سے ظاہرے کے شخصیتوں کے وہ حالات جو کربلا سے متعلق ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اسی طرح ہم دس دن آپ سے گفتگو کریں گے اگرچہ یہ موضوع عام ڈگر سے ہٹ کر ہے لیکن گزشتہ سال اور اس سال آپ میرے مزاز سے واقف ہوگئے میں آپ کے مزاز سے واقف ہوں اس لیے آپ کی سماعتوں پر اعتماد کر کے ایک ایسا عنوان رکھا ہے سال گزشتہ لاہور میں زیارت جامعہ کی شرعہ پیشرا پڑھ چکا ہوں ارادہ تھا کہ وہ رکھوں لیکن ضرورت محسوس کی کہ اس وقت پہلے زیارت وارثہ پر پڑھ دیں آنے والے کسی سال میں انشاءاللہ زیارت جامعہ کی شرعہ کریں گے کہ معصوم کے ان کلمات میں کیا ہے لیکن اس وقت لفظ زیارت چونکہ تعارف مقصود ہے تو زیارت بالمشافہ ملاقات ہے اب لوگوں نے چونکہ اس ملاقات کو نہیں سمجھا اس لیے یہ زیارت محدود رہ گئی کلمات تک اور جب کلمات تک محدود ہوئی تو آہستہ آہستہ امت نہ سمجھ سکی اور اس زیارت پہ بدت کے فتوے لگنے لگے اب آپ کہیں گے بدت کے فتوے کیسے لگے لگے اس لیے کہ آپ جب کربلا جاتے ہیں آپ جب امام رضا کے روزے پہ جاتے ہیں آپ جب سامرہ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو فتوہ یہی آتا ہے کہ قبروں کی زیارت ہو رہی ہے اور جب قبروں کی زیارت ہوگی تو قبر پرستی ہوگی چونکہ زیارت کے مفہوم کو نہیں سمجھا گیا اس لیے کہا گیا کہ قبر کی زیارت ہو رہی ہے ہم قبر کی زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم قبر کی زیارت کرنے نہیں جاتے ہیں ہم صاحب قبر کی زیارت کرتے ہیں یہ بتانا پڑے گا یہ سمجانا پڑے گا کہ ہماری زیارتیں صاحب قبر کی ہیں قبر کی نہیں ہیں اور رہ گئی قبر پرستی کی بات قبر کی زیارت تو قرآن مجید میں یہ لفظ قبر کے لیے بھی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے ردے پہ ردہ رکھا جاتا ہے جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بس اس کو پھر کوئی غور نہیں کرتا کہ کیا کہا گیا ہے اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم مالو اولاد کی قسرت سے غفلت میں پڑے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہو حتیٰ ذرتم المقابر تمہاری غفلت رہے گی یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ قبروں سے ملاقات کو نہ کر چونکہ یہاں محاورتاً استعمال ہوا ذرتم کہ تم قبروں کی زیارت کر لو جی نہیں ایسا نہیں ہے یہاں محاورہ نہیں استعمال ہوا ہے یہاں لفظ زیارت اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے اور اس کی دلیل حدیث رسول میں موجود ہے عالم اسلام میں بھی وہ حدیث پائی جاتی ہے ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا دیکھئے قبر کو جا کے دیکھنا ابھی گفتگو یہ تھی کہ ہم جو معصومین کی زیارت کر رہے ہیں وہ صاحبان قبر کی ہے قبر کی نہیں ہے لیکن اگر قبر کی ہو تب بھی بیدت نہیں ہے یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے اور امہ کی معصومین کی قبریں اپنی جگہ ہمارے جیسے لوگوں کی قبریں اگر ہو تو اس کی زیارت کو قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التقاصر تمہیں کیا ہو گیا تم مال و اولاد کی کسرت سے غفلت میں پڑے ہو اور ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ یہاں پر جا کر ملیں گے تو وہ غفلت ختم ہو گی یعنی جب قبر میں آدمی پہنچ جائے گا تو غفلت ختم ہو گی ایسا نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے اور قبروں کی زیارت کرتا ہے تو دنیا اس کے دل سے نکلنے لگتی ہے دنیا اس کی نگاہوں میں گرنے لگتی ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے پیغمبر کہہ رہے ہیں یعنی کس کی قبروں کی عام قبرستانوں میں جاؤ زیادہ سے زیادہ آمہ میں یہ روایہ تم المومنین سے ہے ہمارے آمہ سے ہے پیغمبر نے فرمایا زیادہ سے زیادہ قبروں کو دیکھو تاکہ دنیا تمہیں غفلت میں نہ رکھے تم غافل نہ ہو جاؤ تو ہماری اور آپ کی قبر ام جیسے لوگوں کی قبر گنہگار انسانوں کی قبر کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ انسان کے قلب کی غفلت کو دور کرتی ہے تو اگر قبر معصوم کی ہو اگر قبر صاحبِ عصمت کی ہو اگر قبر صاحبِ امامت کی ہو تو اس کا جاہو جلال اس کی حیبت اس کا نور اس کے جلوے دیکھ کر انسانوں کی نگاہ سے دنیا گرنے لگتی ہے جائے تو انسان دیکھے تو اور پھر اس میں بھی سارے آئمہ میں ایک معصوم ایسا ہے کہ جس کی قبر کی مسلسل زیارت انسان کو غفلت سے دور کر دیتی ہے ایک امام ایسا ہے ہر امام کی قبر کی زیارت غفلت سے دور کرتی ہے لیکن ایک امام ایسا ہے کہ جس کی قبر کی زیارت آپ کو مسلسل جو کرتا رہے گا غفلت سے دور کر دے گی اور معرفت میں اضافہ کرے گی اور وہ ہیں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام امام حسین ان کی قبر کی زیارت جو مسلسل کرتا رہے گا دنیا نگاہ سے گر جائے گی خدا کی معرفت بڑھنے لگے گی اس لیے کہ حسین کی قبر پہ جب انسان پہنچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ایک بیکس نے اتنا مرتبہ پایا ہے ایک بے سرو سامان نے اتنی بڑی بادشاہی پائی ہے دیکھیں آج بھی قبر حسین کی جب انسان زیارت کرے تو یہ خیال آتا ہے جو لوگ گئے ہیں اور جو نہیں گئے خدا انہیں لے جائے خدا کرے کہ یہ راستے کھلے اور بہت جل کربلا کے ظاہرین کربلا تک پہنچیں کربلا کی زیارت کو کربلا میں قیام کو منع کیا گیا ہے زیارت پہ اسرار کیا گیا ہے اور کسرس سے جاؤ زیارت کرو کربلا کی اور پھر فرمایا صفان جمال کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ فرزند رسول حج کر کے آئے تھے کہ سنو تم نے حج کیا ہے کہ فرزند رسول حج کر کے آ رہا کہ تم نے میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کی کہ نہیں مولا ابھی تک نہیں گیا کہ صفان سنو اگر وہ بات نہ ہوتی جس کو میں مکرو سمجھتا ہوں صفان نے کہا مولا وہ کیا کہ اگر میں فضیلت بیان کر دیتا تو خیال تھا کہ لوگ حج کو ترک کر دیتے اگر میں قبر حسین کی زیارت کی فضیلت بیان کر دیتا تو خیال تھا کہ لوگ حج کو ترک کر دیتے لیکن سنو صفان کہ جو شخص قبر حسین کی زیارت کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے ملائکہ کے پرے کے پرے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور سنو صفان دو جملے ہیں ایک رسول خدا کا ایک آپ کے چھٹے امام کا رسول کا جملہ علی کے لیے ہے چھٹے امام کا جملہ امام حسین کے لیے ہے کہ جو قبر علی کی زیارت کے لیے نکلے بے نہیں یہی جملہ اور چھٹے امام کا جملہ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو اس کے ہر قدم پر ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مبرورہ کا سواب ہر قدم پر ہر قدم پر یہ ہے قبر حسین صفان نے کہا مولا اگر نہ جا سکے کہ اگر نہ جا سکو تو سال میں ایک ہی بار چلے جاؤ کہ مولا وہ بھی نہ جا سکے اگر حالات ایسے ہوں کہ سنو اگر نہ جا سکو تو اتنا ہی سواب پاؤگے اگر اپنے گھر کی چھت پہ بلند ہو کر کربلا کی سمت انگلی اٹھا کر روک ترکے میرے جد کے قبر کی طرف اور اس کے بعد یہی وہ حدیث ہے جس میں صفان کو آداب زیارت بھی تعلیم کیے اور صفان سے دو روایتیں ہیں دو زیارتیں صفان سے روایتیں ہیں جو امام نے فرمائیے آپ کے چڑھے امام نے ایک زیارت آشور ایک زیارت وارثہ زیارت وارثہ بھی صفان نے بیان کیے آداب تعلیم کیے کہ صفان اس طرح سے زیارت کرو میرے جد حسین کی اور سنو ایسا نہیں ہے صفان یاد رکھنا کہ جب بھی ہمارے شیوں سے کہہ دو کہ جب بھی ہم میں سے کسی کی زیارت کریں تو یاد رکھیں ہم ان کا کلام سن بھی رہے ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں ان کا جواب بھی دے رہے ہیں یعنی جب بیٹوں کا یہ عالم ہے رسول کے بیٹوں کا یہ عالم ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرو تو پھر رسول کی قبر رسول سن بھی رہا ہے جواب دے بھی رہا ہے رسول دیکھ بھی رہا ہے رسول بھی دیکھ رہا ہے رسول کے بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہی شرف ہے اور یہ جو کہا گیا پھیلا ہے چونکہ موضوع زیارت ہے اس لئے آج یہ وضاحت کر دوں کل سے تو شرع شروع ہو جائے گی تو اس کا وقت نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا گیا کہ قبر پرستی پھیلتی ہے قبروں کی زیارت کرنے سے اس کی بنیاد کل ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے جس کا راوی ابن ابیل حیاج ہے کل ایک حدیث ہے پورے سائے ستہ میں کوئی حدیث نہیں ہے جس سے قبر پرستی حرام کی گئی ہو مجبوراً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں زیارت قبر کے ذریعے قبر پرستی اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنا قبر کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگنا یہاں تک پیغمبر کی حدیث ہے کہ دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور ماں باپ مر چکے ہو تو ان کی قبر پر جا کر دعا کرو ماں باپ کی روحیں تمہارے لیے وسیلہ بنیں گی بارگاہِ الہی میں پیغمبر کی اس حدیث کو عالم اسلام میں سب نے لکھا ہمارے ہاں بھی سب نے لکھا عجیب بات یہ ہے میرے آپ کے گنہگار ماں باپ ہمارے آپ کے لیے وسیلہ بن جائیں صاحبانِ عصمت وسیلہ نہ بنیں مرنے کے بعد ہمارے آپ کے والدین وسیلہ ہوں صاحبِ عصمت وسیلہ نہ اور پھر ہمارے آپ کے ماں باپ وسیلہ خود رسول وسیلہ نہ بنیں آج قبرِ پیغمبر پہ جا کے سوال کرو تو پیغمبر خود وسیلہ ہے اور پھر صرف وسیلہ نہیں دیکھئے آہستہ آہستہ دور کیا گیا قبر کے پاس دعا نہ کرو قبر کے پاس نماز نہ پڑو قبر کے پاس نہ بیٹھو اس کی بنیاد کل ایک حدیث ہے قبر پہ امارت نہ بناو قبر پہ قبا نہ بناو قبر پہ گمبت نہ بناو قبر کو بلند نہ کرو ان پاس چھ سات باتوں کی بنیاد ایک حدیث ہے ابنِ ابلہیاج کی وہ حدیث سن لیجئے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ساف ہو جائے اسی حدیث پر انہدامِ جنت البقی کا پتوہ دیا گیا تھا کئی برس پہلے وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے ابنِ ابلہیاج کہتا ہے کہ علی نے علی نے مجھ سے کہا رسول کی حدیث نہیں ہے علی نے مجھ سے کہا کہ جتنی قبریں اٹھی ہوئیں ہیں ان کو پست کر دو اور جتنی دیواریں بلند ہیں انہیں گرا دو یہ ہے کل حدیث جس پر یہ کہا گیا کہ اسلام میں قبر کے قریب آمال سارے حرام ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابنِ ابلہیاج نے یہ نہیں بتایا کہ علی نے یہ حکم رسول کی زندگی میں دیا رسول کے بعد دیا اپنے دورِ خلافت میں دیا اور اگر ابنِ ابلہیاج کو حکم دیا علی نے تو علی کا دورِ خلافت ہوتا تو حکم دیتے جب دورِ خلافت ہی نہیں ہے تو حکم کا معاملہ کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ تمام علمِ رجال کے ماہرین متفق ہیں کہ ابنِ ابلہیاج کے دل میں بغضِ علی ہے محبتِ علی نہیں ہے یعنی راوی دشمنِ علی ہے کتنی عجیب بات یہ ہے کہ علی جانتے بھی ہیں میرا بغض رکھتا ہے اور پھر اسے حکم دے رہے ہیں اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اسلام میں کسی فقہ میں یہ حکم ہوتا کہ قبر کو بلند نہ کرو ساری فقہ میں قبر بلند ہوتی ہے صرف طریقے مختلف ہیں آپ کیاں برابر ہوتی ہے عالمِ اسلام میں کوہان کی طرح ہوتی ہے لیکن بلند سب جگہ ہوتی ہے حدیث میں کہا گیا کہ بلند نہ کرو اگر چاروں فقہ میں ہمبلی، مالکی، شافعی اور حنفی چاروں فقہ میں اگر کسی میں بھی حرام ہوتا تو کوئی پتوہ موجود ہوتا لیکن چاروں فقہ میں حبد الرحمان جزہری جس نے مشہور کتاب لکھی الفقہ علام مذاہب العربہ جو سعودی عرب سے چھپی ہے اور میرے پاس مہین کا نسخہ موجود ہے اس میں کسی فقہ میں نہیں کہا گیا بلکہ الٹا یہ لکھا ہے کہ قبر بند کرنے کے بعد قبر کو چار انگل بلند کرنا مستحب ہے سواب ہے تو اب یہ ہے قبروں کا معاملہ اسی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریر ختم ہونے جا رہی ہے تو ایک اہم بات اور محفوظ کر لیجئے کہ سب سے پہلی اگر علی نے حکم دیا تو علی سے پہلے یہ حکم کیوں نہیں آیا تاریخ میں علی سے پہلے کسی کا حکم نہیں ہے کہ قبر کو گرا دو قبر کو مت بناو قبر پہ امارت مت بناو اور دوسری بات یہ کہ رسول کی حیات میں بقی تعمیر ہو چکا تھا رسول قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے پیغمبر سلام کرنے جاتے تھے پھر خود پیغمبر کی جب وفات ہوئی تو ان کی قبر حجرے میں بنی اب مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ کونسی بی بی کا حجرہ تھا لیکن تھا تو کسی بی بی کا حجرہ حجرے ہی میں نبی دفن ہوئے اور جب تک نبی دفن رہے بعد میں جب تک ام المومنین حیات رہیں نماز اپنے حجرے ہی میں پڑھتی تھی تو جائرہ نماز قبر پیغمبر کے پاس ہو رہی ہے اگر نماز قبر کے پاس منع ہوتی تو خود امہات المومنین کا عمل نہ ہوتا لیکن ان کا عمل بھی یہ بتا رہا ہے کہ قبر کے پاس نماز ہو سکتی ہے اور آخری دلیل قبر پرستی کے سلسلے میں محفوظ کر لیجئے گا کہ جو سو رہا ہے مدتوں کے لیے یا جو مر گیا اس کی مثال ایک جیسی ہے اصاب ایک کہف کا قصہ قرآن نے رکھا ہے سورہ ایک کہف میں اور وہاں یہ ہے کہ جب تین سو سال کے بعد وہ اٹھے اور جب باہر نکلے ان میں کا ایک تو دیکھا کہ عیسائی حکومت ہو چکی ہے عیسیٰ پہ لوگ ایمان لا چکے ہیں بادشاہ ان کے ساتھ آیا سارا گروہ آیا اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ان میں دو طرح کے لوگ ہو گئے جب تملیخ آ جا کے سو گئے واپس اپنے اساتھیوں کے ساتھ اور اندر جا کے دیکھا گیا تو کہا سب سو گئے ان نے کہا یہ اللہ کی آیتیں اب کریں کیا اللہ کی آیتوں کا تو دو گروہ ہوئے دونوں میں سے ایک نے کہا اس پر عمارت بناو جبکہ دوسرے نے کہا لَنَتْتَقِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سورہ قیب عمارت نہیں بناو ان سونے والوں کے اوپر مسجد بناو تاکہ یہاں عبادت ہو سکے تو تیہ ہو گیا قرآن نے تنقید نہیں کی کہ وہ مسجد غلط بنی وہاں سجدہ غلط ہوا اگر سوئے ہوئے اصابے کہے واللہ کی آیت ہو اور وہاں سجدہ کر کے سجدہ حرام نہ ہو تو قبرِ حسین کے پاس سجدہ کیسے حرام ہو یہ ہے زیارت انگلی اٹھا کر پڑھنے سے لے کر یہاں تک آ جائیے قبر تک تو اب جتنا فاصلہ جو جتنے عرصے میں تائے کر لیں اسی میں جو سب سے اہم ہے ہر شب جمعہ پڑھو یہ ہر شب جمعہ کا حکم کیوں دیا گیا یعنی دیکھو ہم جانتے ہیں تمہارے روز مرہ تمہاری حیات تمہارے معاملات تو ایسے میں جمعہ کی شب جمعہ کی شام حسین سے مخصوص کر دو سیدو شہدہ کو یاد کرو جہاں ہو وہاں سے انگلی اٹھا اور آج کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہیں اس پر بھی اعتراض ہے کہ انگلی اٹھا کے زیارت کیوں پڑھی جاتی ہے بعض لوگ ہاتھ باندھ کے زیارت پڑھتے ہیں اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں کہ انگلی اٹھا کے زیارت پڑھنا سیرت جناب مسلم ابن عقیل ہے سب سے پہلے جس ہستی نے حسین کو انگلی اٹھا کے سلام کیا ہے وہ مسلم ہیں اور رہ گئی یہ بات کہ اگر عمل مسلم سنت نہیں ہے شاید کوئی کہہ دے کہ عمل مسلم سنت نہیں ہے میرے حساب سے تو ہے آپ کہیں گے آپ کے حساب سے کیوں ہے دلیل میرے پاس موجود ہے اس لیے کہ مسلم کو کوفے میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے حسین مسلم کو کوفے میں نائب بنا کے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے جو تمہارے ہاتھ پہ بایت کرے گا گویا اس نے میرے ہاتھ پہ بایت کی اس کے معنی عمل مسلم عمل حسین ہے تو اس وقت مسلم کا عمل سنت بن گیا مسلم نے انگلی اٹھا کے حسین کی طرف سلام کیا تو عمل مسلم سے یہ کام سنت ہو گیا ایک چیز اور دوسری بات اگر پھر بھی کسی کو یہ سنت سمجھ میں نہیں آ رہی تو امام صادق کی حدیث میں موجود ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو اشارہ کر کے سلام کرو اب اس اشارے میں کیا حکمت ہے اس اشارے میں کیا راز ہے کہ جہاں دیکھئے اشارہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے ایک جملہ اور تقریر اپنی منزل پہ ختم ہونے جا رہی ہے اس اشارے میں ایک راز بہت قیمتی ہے اور وہ امیر المومنین کے جملے سے کھلا نیجل بلاغہ میں لوگ کہتے ہیں کہ شیاضرات آئمہ کی فضیلتیں اتنی بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ بنا دیتے ہیں سنا ہے نا بہت یہ اشارہ بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے اور بندگی کیا ہے جب تک یہ اشارہ کرتے رہو گے توحید اور بندگی کا فرق رہے گا آپ کہیں گے کیسے علی نے کہا کہ خدا وہ ہے کہ اس کی طرح وشارہ نہیں ہو سکتا اہلِ بیت نے اپنی طرح وشارہ کروا کے بتایا ہم خدا نہیں ہیں موسیقی موسیقی آپ کی توجہات پر شکر گزار ہیں ظاہرے کہ آج کی تقریر کچھ دقیق تھی ذرا سالہ گھٹ کر کل سے انشاءاللہ قصدن اور ارادتن چونکہ تمہید تھی تو کل سے شرعہ کی منزل آئی گی زیارت وارثہ کیا ہم گفتگو کریں گے بہت تحمل کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت فرمایا یہ کل کے لئے اعلان ہے کہ کل مجلس کے بعد مسائب میں کے بعد جناب شہزادی سکینہ کا تابوت خواتین میں برامد ہوگا یہ کل کے لئے اور آج کے لئے بھی مجھے خاص حکم ملا ہے اس لئے میں نے یہ چاہا کہ تغیر آخر تک زیارت پر رہے زیارت کے معنی صورت دیکھنا زیارت کے معنی ملاقات زیارت کے معنی دیدار کہا جب شادی کی جنابِ عبداللہ ابن جعفر سے تو عبداللہ کو بلایا علی نے اور کہا عبداللہ بیٹا دیکھو دو باتیں یاد رکھو اور اس کا وعدہ تمہیں کرنا ہوگا کہا چچا وہ کیا کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنی بیٹی تم سے بیعا رہے ہیں یہ ثانی زہرہ ہے یہ خدیجہ کی تصویر ہے دیکھو عبداللہ ایک تو ایک وقت ایسا آئے گا ایک اہد و پیمان ہے کہ حسین اراک جائیں گے تو اس وقت زینب کو ساتھ جانے سے مت روکنا کہ آقا بسر و چشم جو آپ کا حکم ہو کہ عبداللہ دوسرا وعدہ ہم سے یہ کرو کہ زینب اپنے بھائی کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت بے قرار ہوتا تو بھائی کو دیکھنے آ جاتی بہت محبت کرتے تھے حسین بھی زینب سے اور زینب بھی حسین سے اب مجھے شہزادی کے ذکر پر ہی آج تقریر کو ختم کرنا ہے جب بہن اتنی محبت کرتی ہو تو بھائی کتنی محبت کرتا ہوگا ایک دن آفتاب چڑھ رہا تھا حسین داخل ہوئے تو دیکھا کہ روزن میں سے دھوپ آ رہی ہے اور زینب بس طرح استراحت پر ہیں اور دھوپ زینب کے چہرے پر آ رہی ہے کرنے آ رہی ہیں روشنی تو کہیں آرام میں خلل نہ پڑ جائے اس روشنی اور زینب کے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی دوست سے ابا اتاری اور ابا اتار کے سایہ کیا کہ بہن کی نیند نہ خراب ہو جائے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بھائی ابا کا سایہ کیے کھڑا ہے وہ ایک بار گھبرا کے اٹھ گئی کہا بھائیہ کیا بات ہے ابا کا سایہ کیے کھڑے ہو کہا زینب ہم گزر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ تم آرام کر رہی ہو روشنی آ رہی تھی دھوپ کی تمازت تھی ہم نے سوچا کہیں تمہاری نیند نہ خراب ہو جائے نیند میں خلل پڑے تو زینب ہم نے ابا کا سایہ کیا ارے جانت دل زینب نے اس وقت کہا بھائیہ کوئی ایسا وقت آئے کہ دھوپ تم پر پڑ رہی ہو تو زینب اپنی چادر کا سایہ کرے لیکن جب وہ وقت آیا تو زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی اللہ اللہ اتنی محبت پانچ برس کی زینب کو جناب سیدہ نے بلایا کہ بیٹا زینب میرے پاس بیٹھ جاؤ زینب بیٹھ گئی کہ بیٹا ایک وقت آنے والا ہے تمہارا بھائی کربلا جائے گا دیکھو بی بی قربانیاں ہونا ہے حسین پر قربانیاں دی جائیں گی اے زینب اس وقت میں بس اس بات کا خیال کرنا اپنے بچوں کو حسین سے زیادہ پیار آنا کرنا یہ پانچ برس کی عمر کی وسیعت تھی سیدہ کی جسے زینب نے گراہ سے بان لیا اور دوسرا جملہ ایک یہ کہا کہ جس وقت بلایا تھا اس وقت زہرہ ایک کرتہ سی رہی تھی ایک کرتہ سی رہی تھی تو کہا امہ یہ کرتہ کس کے لیے سی رہی ہے کہ تمہارے بھائی حسین کے لیے زینب دیکھو جب حسین کے لیے ہم یہ کرتہ سی کے رکھ رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین تمہارے پاس رخصت آخر کے لیے آئیں گے اے زینب یہ کرتہ انہیں پہنا دینا اور جب قید شام سے چھٹکے وطن آنا تو اس کرتے کو لاکہ ہماری قبر پر ڈال دینا زینب کو اس کرتے کا بھی بڑا پاس تھا حسین نے آخری وقت وہ کرتہ زینب ہی سے طلب کیا تھا عزیزوں دو چار جملے سن لو آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے بی بی کا ذکر ہے مختل کہتا ہے کہ شبہ آشور ختم ہونے کو تھی صبح نمودار ہونے والی تھی کہ ایک بار خیمے میں داخل ہوئے تو حسین آگے تھے زینب پیچھے تھی اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے بہن آؤ ہمیں تم سے کچھ باتیں کرنا ہے خیمے میں حسین بہن کو لے کے داخل ہوئے بہت دیر کے بعد جب بہن اور بھائی باہر آئے تو جاتے ہوئے حسین آگے تھے آتے ہوئے زینب آگے تھے مطلب یہ تھا کہ اے زینب اب تک اس قافلے کو حملہ آئے ہے اب اس قافلے کو تمہیں لے جانا ہے اور آخری جملے دو کہے تھے دو جملے اور وہ دو جملے سن لو کہا اے زینب سارا قافلہ تمہارے حوالے امامت و امامت کی ذمہ داری سید و ساجدین کی لیکن زینب دو امانتوں کا وعدہ کرو اور جو ہم تمہارے سپرد کیے جا رہے کہ بھئیہ وہ کیا کہ ایک تو میرے زین العبدین کا خیال کرنا میرے علی کی حفاظت کرنا یہ نسل امامت ہے اور اے زینب دوسرے میری سکینہ جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی عزیزہ زینب نے بڑی حفاظت کی کبھی زینب سیدہ سجاد کے آگے آ جاتی تھی کبھی زینب سکینہ کے آگے آ جاتی تھی کوپے سے شام شام کی ساری منزلیں قید خانہ مقتل کہتا ہے زینب نے بڑی حفاظت کی لو عزیزو تقریر ختم ہو گئی جناب زینب کا ذکر پر ایک بار حسین کا وہ سر جو نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا نیزہ آگے نہیں بڑھتا چلتے چلتے رک گیا خولی نے بہت کوشش کی مگر نیزہ نہ بڑھا سر حسین آگے نہ بڑھا تازیانہ لے کے بیمار امام کے پاس آیا کہا تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھتا ایک بار قریب آئے کہا بابا کیا بات ہے کہ میری سکینہ ناقے کی پس سے گر گئی ہے یہ سننا تھا کہ زینب نے اپنے آپ کو اُور سے گرا دیا اور سنو گے جملہ سنو گے مقتل میں بڑا قیامت کا جملہ ہے سہرہ میں سکینہ کو ڈھوننے کے لئے چلی مگر اس طرح چلی جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ گئے تھے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ گئے تھے ایک بار میدان اس سہرہ میں دیکھا ایک بی بی ہے نقاب پوچ بی بی ہے جس کی آگوش میں سکینہ ہے قریب پہنچی کہ بی بی تیرا بڑا کرم اللہ تجھے جزائے خیر دے تو نے میری بچی کی حفاظت کی میری بھائی کی امانت کی جب میدان محشر میں میری ماں زہرہ مسند شفاعت پر آئے گی تو میں تیری شفاعت کا وعدہ کرتی ہوں یہ سننا تھا کہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب اُلڑ دی نقاب جو اُلٹی تو دیکھا چہرے پہ تازہ لہو ملا ہوا ہے کہ بی بی یہ کس کا لہو ہے آواز آئی زینب نہیں پہچانا تیری ماں فاطمہ آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وبالہ وبنیہ خداوندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما یہ زبانے جو ذکر آل محمد میں گویا ہے ان پر اپنی رحمت نازل فرما یہ دل جو محبت آل محمد سلب ریز ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما یہ آنکھیں جو غم حسین محشبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما خداوندہ بانی مجلس حاضین مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دعاوں کو قبول فرما تمناوں کو برلا بیماروں کو شفائے کامل و آجل عطاف بے روزگاروں کو روزگار واسعت بے اولاد کو اولاد سالح و نرینہ کر اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما اگر تیرا عمر حتمی جسے موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے حادیث ملحق کر دینا شب جمعہ ہے ایک مرتبہ سورہ حمدر تین مرتبہ سورہ اخلاص جملہ ارواح المومنین و مومنات اور اپنے اپنے مرہوم جیز 4 جیز 5 جیز 2 جیز 2 جیز 200 تین مرتبہ جو ح咸 جیز 5